بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بیرز میں ہم مشتہ کرل اور ہمارا ایک سسلہ چلے ہیں میں اردو کا پیپر اقبال کا خصوصی مدالیہ اس کے مختلف ٹاپکس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں میں اردو کے مختلف جو پیپرز ہیں جس میں تنقید کا پیپر بھی ہے اور صالح بے ناصر بھی ہے اگر اس کے حوالے سے آپ کو نوٹس چاہیے یا ویڈیوز چاہیے تو آپ ہماری پلیلیسٹ میں بھی جا سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت امپورٹڈ اقبال کا جو مرد اقبال کا جو تصور شاہین ہے وہ کیا ہے وہ اپنے نوجوانوں کو شاہین کیوں کہتے ہیں کس وجہ سے انہوں نے اس پرندے کا انتخاب کیا تو اس حوالے سے چاند جو خصوصیات ہیں اس پرندے کے اندر اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے جو اس پرندے کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرندہ خوددار ہے یہ پرندہ غیرت مند ہے یہ کسی اور کا شکار نہیں کھاتا اور دوسرے نمبر پر یہ پرندہ آشیانہ نہیں بناتا کہیں پہ اپنا گھوصلہ نہیں بناتا یہ وہ شیر اقبال کا آپ کو کسی نے سنا ہے کہ تو شاہین ہے بسیرہ کا ارپاہ روکی چٹانوں میں نہیں تیرہ نہ شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کا ارپاہنوں کی چٹانوں میں اور تیسری خادثیت یہ ہے کہ وہ بہت اونچی پرواز کرتا ہے اس لئے اقبال اپنے نوجوانوں کو شاہین کہہ کر بلاتے ہیں اس کے علاوہ جو خصوصیات ہیں وہ اگر ہموں میں بات کریں تو اس پرندے کی نگاہ جو ہے بہت دیز ہے اس کو دور تک نظر آتا ہے اس لئے اقبال کہتے ہیں جو آج کا نوجوان ہے یہ ہمارے مستقبل کا امین ہے کیونکہ اس کو ہمارا شاندار مستقبل نظر آ رہا ہے یہ ماضی کے ساتھ ٹچ ہو کر اپنے خوبصورت مستقبل کے لئے کوشش کرے گا اس کے علاوہ فکر و استغناء کی خوبی بھی استغناء کی خوبی بھی اس کے اندر موجود ہے وہی خوبی جو اقبال کے مرد مومن کے اندر موجود ہے وہ غربت میں وہ کسی بھی حالت میں وہ صبر کرنے کا قائل ہے وہ کہیں پہ بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا چاہے وہ عام اس کے پاس دنیاوی چیزیں ہوں یا نہ ہوں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اقبال کا جو شاہین ہے وہ بھی اسی طرح اس کو اگر خوراک گئی باز اوقات نہیں بھی ملتی تو وہ کم از کم عام فضول قسم کی گزہ یا غیروں سے لے کے نہیں کھاتا اس کے علاوہ خلوت پسندی تنہائی اس کا خاص بات ہے یہ پرندہ تنہا لینا پسند کرتا ہے یہ ایسی محفلوں سے اتناب کرتا ہے جو عام پرندوں کی محفل ہے تو اس کا ایک اپنا میار ہے سخت کوشش ہے زندگی اس کو بہت سخت محنت کرنے پڑتی ہے سخت جان پرندہ ہے گو کہ اقبال اس کی دو خاصیتوں کے لینا پر اس کو ناپسند بھی کرتے تھے ایک تو یہ خونخار بھی تھا دوسرا یہ ہے کہ یہ پرندوں کا شکار کرتا تھا اپنی نسل کا شکار کرتا تھا اقبال اس کے قائل نہیں کہ انسان انسانوں کا شکار کرے ان دو خاصیتوں کے لینا پر اقبال ناپسند بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کی سخت کوششی اور پھر اس کی قوت اور طوانائی سخت اس کے اندر جو ہے وہ طاقت موجود ہوتی ہے یہ بڑے سبری چیزوں کو بھی اپنے پنجوں میں لے کے زیادہ پرواز کر سکتا ہے حریت پسند ہے آزادی میں رہنے والا یہ پرندہ ہے غلامی میں رہنے والا یہ پرندہ نہیں اسی طرح اقبال کا جو شاہین ہے جو آج کا نوجوان ہے وہ بھی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے تیار ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تک جسس پائے جاتا ہے یہ جگہ جگہ پہ جا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ نئی چیز کہاں ہے شاید اس کے لیے نئی منزلیں اس کا اندظار کر رہی ہیں اور اقبال کا شاہین اقبال کا نوجوان بھی نئی منزلوں کی تلاش کے لیے کوششہ ہیں تو یہ بنیادی پوائنٹس ہیں اگر انہی پوائنٹس کو آپ سامنے رکھیں یہ کوئسٹین آپ آرام سے حل کر سکتے ہیں انہی کو ہیڈنگ تو نہ بنائیں لیکن اگر انہی پوائنٹس کے آپ پیرگراف بناتے جائیں گے تو آپ کا اقبال کا جو تصور شاہین ہے وہ یہ کوئسٹین آپ سے آسانی سے حال ہو سکتا ہے ویڈیو اچھے لکے تو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنا دوستوں کو بہت خیال رکھیں بہت خیال رکھیں